ہیلو بچوں آج ہم پڑھیں گے اسی سے تھنڈا اسی سے گرم سبک کا خلاصہ ہے چھٹی گلاس کی اردگل دستہ ایک لکڑہارہ جنگل میں جا کر روز لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں جا کر روز بیج دیتا ایک دن سوکھی لکڑی کاٹنے کے لیے دور جنگل کے اندر چڑھا گیا سردی کا موسم تھا کڑاکے کا جاڑا پڑا رہا تھا ہاتھ پاؤں ٹھٹر جاتے تھے اس کی انگلیاں بلکل سن ہو جاتی تھی یہ تھوڑی دیر بعد کلھاڑی رکھ دیتا اور دونوں ہاتھ موہ کے پاس لے جا کر زور سے ان میں پھوک مارتا تاکہ گرم ہو جائے لکڑہارہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو ایک میاں بالشتے بھی کہیں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے اس نے جو دیکھا کہ یہ بار بار ہاتھ میں کچھ فوکتا ہے تو وہ ٹھومک ٹھومک کر لکڑہارہ کے پاس گیا اور کہا سلام بھائی برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں لکڑہارہ کو ذرا سا انگوٹھے کے برابر آدمی دیکھ کر تاج جب ہوا اور ہسی بھی آئی لکڑہارہ نے ہسی کو روکتے ہوئے کہا ہاں ہاں بھائی ضرور پوچھو بالشتے نے کہا بس یہ پوچھتا ہوں کہ تم موہے پھوک کیوں مارتے ہو لکڑہارہ نے کہا جواب دیا سردی بہت ہے ہاتھ ٹھٹر جاتا ہے موہ سے پھوک مار کر انہیں ذرا گرم کر لیتا ہوں پھر ٹھٹرنے لگتے ہیں تو پھر پھوک مار لیتا ہوں میاں بادشتے نے سر علاہ رہا کہا اچھا اچھا یہ بات ہے یہ کہ کر بادشتے میاں وہاں سے کھسک گئے آس پاس بیٹھے بار بار دیکھتے رہے کہ لکڑ ہارا اور کیا کرتا ہے دو پہر کا وقت ہونے پر لکڑ ہارا کھانا پکانے لگا اس کے پاس چھوٹی سی ہانڈی تھی آکھ سلگا کر اس نے چولے پر رکھی اور اس میں آلو اوبالنے کو رکھ دیئے گیلی لکڑی ہونے کی وجہ سے آگ بار بار تھنڈی ہو جاتی تو لکڑ ہارا مو سے پھوک مار کر تیز کر دیتا ہے بالشتے نے دور سے دیکھ کر اپنے جی میں کہا کیا اس کے مو سے آگ نکلتی ہے لکڑ ہارے کو پھوک زیادہ لگی تو چڑی ہوئی ہانڈی میں سے ایک آلو نکال لیا جو ابھی پوری طرح پر ابلہ بھی نہیں تھا اس نے بڑی مشکل سے اپنی انگلی اور انگوٹے سے دبا کر توڑا اور مو سے پھوک پھوک کر کے پھوکنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنے مو میں رکھ لیا اور غب غب کھانے لگا یہ دیکھ کر بالشتے نے پھر نہ رہا گیا اور تھومک تھومک کر پھر لکڑ ہارے کے پاس آیا اور کہا سلام بھائی برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو لکڑ ہارے نے کہا برا کیوں مانوں گا پوچھو بالشتے نے کہا میں نے صبح تم نے مجھ سے صبح کہا کہ مو سے پھوک مار کر اپنے ہاتھوں کو گرم کرتا ہوں اب اس آلو کو کیوں پھوکتے ہو یہ تو خود بہت گرم ہے اسے گرمانے سے کیا فائدہ لکڑ ہارے نے کہا یہ آلو بہت گرم ہے میں اسے مو سے پھوک کر تھنڈا کر رہا ہوں بات تو کچھ ایسی نہ تھی مگر یہ سن کر بالشتے کا مو پیلا پڑ گیا ڈر کے مارے کپ کپانے لگا برابر پیچھے ہٹتا گیا اور جب کافی دور ہو گیا تو بولا یہ نہ جانے کیا بلا ہے کوئی بھوت ہے یا جن اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم ہماری اکل میں یہ بات نہیں آتی اور سچ ہے یہ بات ان میاں بارشتے کی ننی کی کوپڑی میں آنے کی تھی بھی نہیں اب اس کے بعد مشکی سوال جواب ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے لکڑھارا اپنے گزر بسر کیسے کرتا تھا جواب لکڑھارا اپنی گزر بسر لکڑی بیچ کر کرتا تھا سردی کی وجہ سے لکڑھارے کی کیا حالت تھی سردی کی وجہ سے لکڑھارے کے ہاتھ پاؤں ٹھٹر جاتے تھے اور انگڑیاں بلکل سن ہو جاتی تھے لکڑھارا لکڑیاں کٹنے کے دوران کیا کرتا تھا لکڑھارا لکڑیاں کٹنے کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر بعد کلھارا رکھ دیتا اور دونوں ہاتھ موں کے پاس لے جا کر خوب زور سے اس میں پھوک مارتا تاکہ وہ گرم ہو جائیں بالشتے نے لکڑھارے سے کیا پوچھا اور اس نے کیا جواب دیا بالشتے نے لکڑھارے سے پوچھا کہ تم موں سے ہاتھوں میں پھوک سے کیوں مارتے ہو لکڑھارے نے جواب دیا سردی بہت ہے ہاتھ ٹھٹر جاتے ہیں موں سے پھوک مار کر انہیں گرم کر لے اگلا سوال ہے بالشتے حیران بالشتے کے دوبارہ سوال کرنے پر لکڑھارے نے کیا بتایا حیران بالشتے کے دوبارہ سوال کرنے پر لکڑھارے نے بتایا یہ آلو بہت گرم ہے میں اسے موں سے پھوک مار کر تھنڈا کر لکڑھارے کا جواب سن کر بالشتے کی کیا حالت ہوئی لکڑھارے کا جواب سن کر بالشتے کا موں پیلا پڑ گیا ڈر کے مارے کپ کپ آنے لگا وہ لکڑہارے سے ڈر گیا تھا وہ گیا تھا کہ وہ بھوت ہے یا جو کہ اسی سے تھنڈا اسی سے گرم کر رہا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی تو چھوٹا سا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی شکریہ